اسلام علیکم سفر سنا کے میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں مسالہ کیمہ جس کے ریسپے میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے انگریڈیٹ میں نے رکھ رکھے ہیں جو ابھی میں ڈالی ہوں وہ رکھ رکھے ہیں دھیرے دھیرے میں جیسے جیسے ڈالوں گے آپ کو بتاتے جاؤں گے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ڈیر کلو کیما یہ مٹن کا کیما ہے ساتھ میں لے لیا ہے یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے لیا ہے آدھا چمچ کالی مریج ایک چھوٹا سا یہ فول کا ٹکڑا دو تین تیز پتے چھوٹے چھوٹے دو ہری لائچی دو لانگ اور ایک چھوٹا ٹکڑا ڈالچینی کا ساتھی یہاں میں نے چاپ کر لیا ہے اس طرح پیاز بارک اوملیٹ والا آپ پیس کی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا نورملی جیسے ہوتا ہے اب پیسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہاں میں سرسو تیل کا استعمال کر رہی ہو آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ تیل اس طرح ساتھ پہلے ہم ایڈ کریں گے اس میں جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں تیل میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے یہ دیکھیں ہلکی سے ہلکی سے اس میں چھٹک آ جائے ساتھ ہی آٹ کریں گے پیاس تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے جو ہے سارے کھڑے مسالے اور ہمارا پیاس ڈال کے اس طرح کر لیا ہے اب اسے آپ کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا لائٹ براؤن بھی کرنا ہے کہ کلر اچھا آ جائے یہ دیکھیں فرنٹس اس طرح کچھ براؤن ہو گئے کچھ وائٹ ہو گئے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کیمہ یہ دیکھیں فرنٹس اس میں میں نے کیمہ ایڈ کر لیا ہے اسے ہمیں جب تک اس میں چلانا ہے جب تک ہمارا کیمہ آدھا وائٹ نہیں ہو جاتا اچھے سے اور ہمارا کیمہ پانی نہیں چھوڑ دیتا تو میں آپ کو اسے چلا کے آپ کو پانچ چھ مینٹ چلانے جو یہ ہلکے سے اپنا کلر یہ چینج کرنے لگے یہ دیکھیں فرنٹس یا ہاف وائٹ اور ہاف ریٹ ہو گیا ہمارا مٹن آپ پانی بھی چھوڑنے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی میں ایڈ کریں گے ہم ڈھائی چمچ ادر کلچن کا پیس یہ میرا 1 kg ہے اس لئے میں ڈھائی چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہے ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹیسٹو سالٹ اسی کے ساتھ ڈالیں گے کہ جو ہمارا کیمہ ہے وہ اچھے سے اور پانی اپنا نکالے تو چلیے پھر اسے چلا لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹس ہم میں نے اس میں ہمارا تک لسن کا پیس اور نمک ڈال کے چلا لیا یہ دیکھ سکتا ہے بہت اچھے سے ہمارا جو مٹنے وہ پانی چھوڑ رہا ہے گوش اور آئیے چلیے اسے ڈھک لیتے ہیں اسے ہم دس منٹ ڈھکیں گے اس کے بعد اسے ہم کھول کے اس میں اور مسالے ہمارے آئٹ کریں گے تو یہ دیکھیں فرنٹس کتنا اچھا اس میں ہمارے بوائل آ رہا ہے میں نے اس میں پانی آئٹنی کیا ہے جو ہے ہمارا وہ گوش کا ہی پانی ہے یہ دیکھیں اس میں میں مسالے آئٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جو ہمارے گھر میں یوزبلی نورمل مسالے ہوتے وہی لیا میں نے یہ میں نے لیا یا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر یہ میرا زیادہ مطلب تیکھا نہیں ہے ساتھ میں لیا ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈیڈ چمچ دھنیا پاوڈر اور ہاپ ٹیبل سپون لیا ہے میں نے ہلتی پاوڈر تو آپ جو ہے اس میں میں ہری مرچ بھی آٹ کروں گے اگر آپ کی تیک ہی لال مرچ ہے تو آپ کم دے اور نہیں آپ کا یہ نورمل ہی لال مرچ ہے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پاہی چلے پھر یہ اس سے میں ایڈ کرتی ہوں ہمارے کیمے میں یہ دیکھیں میرے اس میں بوائل آنے میں دس منٹ لگے تھے اس کے بعد میں نے اسے دھکے میں ہی میرے کو دس منٹ لگا تھا اب اس سے ہم چلا لیں گے اس میں الگ سے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا ادرگ لکسن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوش بھو آنے لگی کیونکہ ہم بھونہ کیوا بنا رہے ہیں آپ اسے پرشور کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کڑھائی میں پین میں وہ آپ کی کوانٹیٹی کے اوپر ہے تو آئیے چلیے اسے چلا لیتے ہیں اسے ہم چلا لیں گے پاک سے دس منٹ اوپن کر کے بینہ لیٹ کے تو آئیے چلیے پھر اسے چلا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس اس میں بھاپ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں فرنس میں اس میں مسالہ ایڈ کرتے ہیں جو اس کا کیمے کا جو پانی ہو دیکھیں دیرے دیرے خوش بھو رہا ہے اسے ہم پانچ منٹ میں نے اسے چلا لیا ہے ساتھی میں اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹماٹر جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اگر آپ پیس کے لینا چاہتے ہیں تو آپ پیس کے لیے لیں پانچ سے دس منٹ کے لئے پانچ سے دس منٹ کے لئے کیونکہ جو ٹماٹر ہے اسے بھی گلے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس لئے میں اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے دھگ دوں گی ہائی فلیم پہ کیونکہ کامٹر بھی کافی پانی چھوڑتا ہے اور کیمہ تو ہمارا پانی چھوڑی رہا ہے پانچ سے دھک لیتے ہیں دس منٹ کے لئے یہ دیکھیں فرینڈ دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے اسے کھول لیا ہے اسے میں نے اچھے سے بھول لیا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اچھے سے نہیں بھولا تھوڑا سا چلا لیا ہے یہ دیکھیں کافی بھاپ آ رہی ہے تو اس سے جو ہے سکرین کلیر نہیں ہو پا رہی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس میں ریڈنس آگیا ہے ساتھی میں اب میں اس میں ایڈ کروں گے ایک کٹوری دہی آپ ساتھاٹ چمچ لے لیں یا ایک کٹوری ناپ لیں یا پچاس گرام لے لیں ون کیجی میں پھر اسے ہم چلائیں گے اس کے بعد اسے ہم میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیں گے کہ ہمارا جو یہ ہے کیمہ ہے وہ اچھے سے گر جائے جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ بھی اس میں پوری ہو جائے تو آئیے چلیں دس منار چلا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں نے لے لیا ہے آدھر کا ٹوری پانی یہ وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گے دہی والے سے دھوکے لے لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اسے میں میڈیم فلیم پہ چھوڑ دوں گے پندرہ منٹ کے لیے کہ جو ہمارا کیمہ ہے وہ اچھے سے گل جائے پھر اسے ہم اچھے سے بھونیں گے تو آئیے چلیں 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں لو میڈیم فلیم کر کے یہ دیکھیں پورے 20 منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے دس منٹ اسے پہلے چلا کے بند کر دیا تھا اب اسے بلکل کہ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اس ٹائم پہ آپ نمک ضرور ٹیسٹ کر لیں اب اسے ہم ہائی فلیم پہ آپ ڈھککے بھونیں گے اور اگر آپ ڈھککے نہیں بھوننا چاہتے جلدی بھوننا چاہتے تو آپ اس کو اوپن کر کے بھون لیں گے اس میں گریوی دینا چاہتے تو آپ پانی گرم کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آئیے چلیں جب تک اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ہونی چاہتا اسے ہم بھول لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنٹ میں نے اسے اچھے سے بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سائٹ سے اس میں آئیل آنے لگایا اس میں ہم نے زیادہ آئیل نہیں دیا تھا کیونکہ ہم اسے بھونہ سا رکھنا تھا تو آئیے چلیں پھر اس میں ایڈ کرتے ہوں ہوں تھوڑا سا ہری دنیا اور ہری میٹ اس سے جو ہے تیسٹ اور خوشب دونوں ہی کافی اچھے آتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایڈ کرتے ہیں اسے میں چلا لوں گے دنیا ڈالنے کے بعد بھی اسے ہم 5-6 منات اچھے سے بھونیں گے جو ہمارے دنیا کا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں پھرینڈ میرا کھیما اچھے سے بھون گیا ہے تو آئیے چلیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اسے تو یہ دیکھیں پھرینڈ ہمارا دنیا کیما بن کے تیار ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کمن بوکس میں ضرور بتائیں کہ کیسے بنی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گے کہ ریگولر ویڈیو ڈالوں میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میرا 500 سبسکرائبر کا جو ٹارگٹ ہے اسے پلیز پلیز ضرور پورا کرنے میں میری مدد کریں اپنے فرینڈز فیملی سب میں میری ویڈیو شیئر کریں انشاءاللہ میں اچھے اچھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ہے اگر آپ کے ساتھ